احمد اللہ وآلہ وسلم اسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وآلہ آلکہ وآسخابکہ یا سیدی یا نبی اللہ اسلام علیکہ یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلیم وآلہ آلکہ وآسخابکہ یا سیدی یا راہ تلاشتیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عشریہ و روحانیت کی طرف سے صداقت قادری آپ کی حدمت میں حاضر ہے امید کرتا ہوں ناظرین آپ تمامی احباب حیرے سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے التجاہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین ناظرین آج بہت ہی حاصل اور بہت ہی بہترین عمل ہم آپ کی حدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں صور فاتحہ شریف کا ناظرین اور درود شفاہ شریف کا کوئی بھی مرض ناظرین ہو کسی بھی مرض کے لئے ناظرین ہمارے بتائے گے طریقے کے مطابق آپ صور فاتحہ شریف اور درود شفاہ شریف کو استعمال کر کے اپنے استعمال میں لاکر ناظرین انہیں استعمال کر سکتے ہیں وہ ناظرین جو بھی آپ کا مرض ہوگا جو بھی بیماری ہوگا اس سے شفاہ حاصل کر سکتے ہیں ناظرین ہم سارا طریقہ آپ کو اس کلپ میں بتائیں گے اس سے پہلے ناظرین ہماری آپ سے بزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں اور آپ نے ہمارا چینل ہسٹری کے آپ روحانیت سبسکرائب نہیں کیا تو پار لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بہ آسانی ملتی رہیں اور اس کلپ کو بھی اندر دکھ ضرور دیکھئے تاکہ ناظرین سر فاتح شریف اور دردت شفاہ شریف سے جو بیماریوں کا علاج کرنے کا ہاتھ طریقہ ہم آپ کی حدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں وہ آپ جان پائیں سمجھ پائیں ناظرین اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو کار بھی بھی ناظرین بیماری میں پریشان ہو کر انسان روحانی علاج بھی کرنا چاہتا ہے لیکن اسے درست راستہ نہیں ملتا اور ٹونے ٹوٹکوں میں لگ جاتا ہے ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائیں موجود ہیں جو سب سے زیادہ اثر رکھنے والی دعائیں ہیں لہٰذا بیماری کی حالت میں ناظرین ان کا وسیلہ کرنا ان کو اپنا وسیلہ بنانا یہ طبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ابن ماجہ میں ہے کہ اس بارے میں بہت سی دعائیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نام فرمانے کا مفصل بیان موجود ہے بحاری شریف اور مسلم شریف کی عیت مرفق لیا حدیث ہے کہ حضرت سیدہ آشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعض گھر والوں کی بیمار پرسی کرتے تو اپنا دائیں ہاتھ مریض کے درد والے حصے پر پھیتے اور ناظرین دعا بھی کرتی اسی طرح ناظرین سور فاتح شریف میں موت کے لوہ حر مرض کے لئے شفاہ ہے تو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا فرمان ہے اور اس کی زمانت ہے کہ سور فاتح شریف پڑھتے رہنے والے پر آسانیاں پیدا ہوتی ہیں جو کوئی بھی سور فاتح شریف کا ناظرین عامل بن جاتا ہے اس کا بے تہاشہ ذکر کرتا ہے تو ایسے لوگوں پر ناظرین بیماری ہو ہی نہیں سکتی تو ناظرین یہ جو عمل ہے ہم آپ کی ہیڈبن میں پیش کرنے جا رہے ہیں یہ سور فاتح شریف کا بھی ہے تو ناظرین درود شفاہ شریف کا بھی ہے درود شفاہ شریف ناظرین بہت ہی حاصل اور بیماریوں کو ناظرین مرضوں کو دور کرنے والا درود شریف ہے اور اسی طرح سور فاتح شریف بھی اسی طرح ہر بیماری ہر مرض کے لیے ناظرین یہ بہت ہی مفید ہے اور ناظرین اگر درود شریف کی بات کی جاتا تو ناظرین یہ کرز مرض ہر بیماری سے ہر آفت اس سے دور ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے درود و سلام پڑھنے والوں کو عزت بخش بستہ رزق گھر میں بھر کر دراجات کی بلندی حاجت روائی بیماریوں پریشانیوں مشکلات تو ناظرین کئی برقات کی بشارتیں عطا فرمائی ہیں علماء اکرام نے درود شریف کے فضائل کے بارے میں بقائدہ مختصر و مفصل کتاب میں تحرید فرمائی ہیں جن میں درود شریف کی فضیلت پر احادیث مبادکہ کے ساتھ ساتھ دتے نکات بھی ذکر فرمائے ہیں تو ناظرین ہمیں چاہیے کہ ہم درود شریف بھی پڑھیں وہ ناظرین سور فاتح شریف بھی پڑھیں کیونکہ ناظرین سور فاتح شریف میں ہر مرض کا علاج ہے موت کے علاوہ ہر بیماری کا ہر دکھ کا ہر درد کا اس میں علاج موجود ہے تو ناظرین اب چلتے ہیں عمل کی جانب یہ ناظرین عمل ہم نے آپ کی حدمت میں پیش کرنا تھا ناظرین سور فاتح شریف یعنی الحمد شریف وہ ناظرین درود شفا شریف دونوں کو ناظرین اکتالیس اکتالیس بار روزانہ پڑھا سور فاتح شریف کو اوہ درود شفا شریف کو دونوں کو روزانہ اکتالیس اکتالیس مطبع پڑھنا ہے ناظرین سور فاتح شریف اوہ درود شفا شریف کو لال سیاہی سے کاغذ پر لکھا رات کو پانی میں ڈال دیں صبح ناظرین ہار مو اسی پانی کو پی لیں یہ بھی عمل ناظرین اکتالیس دن تک آپ نے جاری رکھنا ہے اور ناظرین سور فاتح شریف اور درود شفا شریف کے روزانہ اکتالیس اکتالیس مرتبہ پڑھنا بھی گئے اور ان کا نقش ناظرین لکھ کر اسے پانی میں بھی ڈال دینا ہے اور صبح نے ہار مو پی لینا ہے یہ دونوں عمل ناظرین آپ نے اکتالیس دن کرنا ہے ہر مرز سے ناظرین شفا ہوگی کتنا بھی پرانے سے پرانا مرز کیوں نہ ہوگا ڈاکٹروں نے اگر لا علاج بھی قرار دیے دیا ہوگا تو تب بھی ناظرین اس عمل کو کرنے سے ناظرین کتنا بھی ہترناک مرز ہوگا اللہ پاک کے فضل و کرم سے وہ ضرور حتم ہوگا ضروری بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ سور فاتح شریف اور درود شفا شریف کاغذ پر بغیر عراب کے لکھتے ہیں یعنی زہر زبر پیش جز مادشاد کے بغیر آپ نے لکھنا ہے اس میں آپ کو ضروری کوئی نہیں ہے کہ آپ عراب لگا ان کے بغیر بھی آپ لکھ سکتے ہیں ناظرین بیماریوں سے شفا کا یہ بہت ہی حاصل اور بہت ہی بہترین عمل ہے درود شفا شریف اور ناظرین سور فاتح شریف کا آپ تمامی حباب کو اجازت ہے جو جو بھی ناظرین کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے ہماری طرف سے آپ تمامی حباب کو اجازت ہے آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ناظرین اپنے جسمانی اور روحانی مسائل کے حال کے لئے آپ ہم سے رابطہ بھی فرما سکتے ہیں کسی بھی وقت رابطہ فرما سکتے ہیں ہماری کوشش ہوگی ناظرین کے آپ کے مسئلے کو دیکھتے ہو آپ کے مسئلے کے مطابق اس کا حال نکال کر آپ کی حد مند میں پیش کا سکتے ہیں ناظرین اب اجازت چاہتا ہوں دعا میں ضرور یاد رکھے گا صداقت کو صداقت جادر کریم اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ